ہم نیوز میں خوش آمدین میں ہوں شوال امین اہم خبر دے رہے ہیں بیرسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی اور عمر عیوب خان جنرل سیکریٹری منتخب چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے اعلان کر دیا ہے بیرسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی اور عمر عیوب خان جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے ہیں یہ اعلان نیاز اللہ نیازی نے کیا ہے کمیشنر پی ٹی آئی نیازی نے یہ اعلان کیا ہے کہ بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی اور عمر عیوب خان جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے ہیں بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں اس حوالے سے شہزادہ فاہد سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے ہیں شہزادہ آگاہ کیجئے کہ یہ نمائندگار منتخب ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر بھی اور چیئرمن پی ٹی آئی تھی آج بلکل پشاور میں پاکستان تحریک انصاف انٹرپارٹی الیکشن کا انقاد آج سب سے ہی تحرین جاری تھی اور الیکشن کے تین گھنٹوں میں پولنگ کے بعد یہ چیف الیکشن کمیشنر نے اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق مرکزی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی کو منتخب کر دیا گیا اسی طرح ان کے ساتھ جنرل سیکریٹری عمر عیوب وہ بھی منتخب ہوئے ہیں بلچستان سے منیر احمد بلوچ ہیں سن سے حلیم عادل شیخ ہیں آدھی امین گھنڈپور کو خیبر فکتر قوات ہے اور اسی طرح یاسنین راشد کو پنجاب سے صدر منتخب کیا گیا ہے ووٹنگ کا عمل آج سب سے ہی جاری تھا الیکشن کمیشنر جو ہیں نیاز اللہ نیازی انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانون کی والدستی اور پاسداری پر ملک قائم ہوگا اور رولز کے مطابق انٹرپارٹی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق خیبر فکتر قوات تھیں پنجاب بلوچستان سے صدور کیلئے بھی جو نامزدگیاں تھی ان کا بھی اعلان باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے جی اس میں شہدادہ پاہو جی بتائیے گا لوگ کتنے موجود تھے اس وقت عدالت میں یہ مرکزی یہاں پر بیس کیمپ یہاں پر قائم کیا گیا تھا جس میں خیبر فکتر پاہ پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک بھر سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جو عددار ہیں یہاں پر موجود تھے آن لائن ووٹنگ کی تین گھنٹے کا ٹائم لیا گیا تھا تین گھنٹے میں یہاں پر ووٹنگ کا نکات کیا گیا اور اس کے بعد ہی الیکشن کمیشنر جو چیف الیکشن کمیشنر ہے پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی نامزد کر دیا گیا ہے جی شہدادہ فاد آپ سے مپڈیٹ لیتے رہیں گے ناظرین کو آگاہ کریں بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں اور عمر عیوب خان جنرل سیکریٹری منتخب ہو جکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے یہ اعلان کیا ہے بلوچستان سے منیر احمد بلوچ سندھ سے حلیم عادل شیخ علی عمین گنڈاپور خیبر پخت انغازتے اور یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخب ہو گئی ہیں ملکزی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کو منتخب کیا گیا ہے جنرل سیکریٹری عمر عیوب خان منتخب ہوئے ہیں بیریسٹر گوھر علی نئے چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں ابھی یہ آپ کو اہم اعلان سامنے آیا ہے بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں ہم نیوز آپ کو اہم خبر دے رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے یہ اعلان کیا ہے اور بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی اور عمر ایوب خان جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں یاسمین راشد کو پنجاب کی صدر منتخب کیا گیا ہے خیبر بخت انخواہ سے علی امین گنڈا پور اور علیم عادل شیخ سن سے اور منیر احمد بلوچ بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں یہ صدور ہیں اور تحریک انصاف کے نئے چیئرمن بھی منتخب ہو چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں اور نیا چیئرمن پی ٹی آئی سامنے آنا تھا جو کہ فیصلہ آ چکا ہے اور یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہو چکے ہیں عمر ایوب خان کو جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی منتخب کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی نے یہ اعلان کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے اعلان کر دیا ہے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں بیریسٹر گوھر علی چیئرمن پی ٹی آئی اور عمر ایوب خان جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخب ہوئی ہیں جبکہ علی امین گنڈا پور کا نام جو انتخاب ہوا ہے وہ خیبر پفتن خواہ کے صدر کے طور پر ہوا ہے پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جو شبہات تھے اور جو میرے تحفظات تھے جس کا میں نے کالیزار بھی کیا اور پی ٹی آئی سنچل آفیس بھی کیا تو وہ آج صح ثابت ہوئے کہ ابھی دن چڑھا نہیں اور الیکشن بھی ہو گئے نتیجے بھی آگئے ریزرلز بھی اکناؤنس ہو گئے تو یہ الیکشن نہیں ہے الیکشن کے نام پہ ایک سیلیکشن تھا اور محض ایک دھوم رچائے گیا الیکشن کمیشن کی وہ جو آرڈر تھا اس کی تکمیل کے لیے کہ کاغذی کاروائی مکمل کی جائے بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا سوچ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اور جو ظاہر ہے پاکستانی شہری بھی ہیں ان کا بنیادی ایک آئینی حق اس پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ حق یہ ہے کہ وہ کسی بھی شیاسی جماعت اور پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر ہر شیاسی جماعت اپنے آئین کی مطابق یہ کلیکشن کرائے جس میں ہر ورکر کا حق ہے کہ وہ اس میں شامل ہو شرکت کرے اور اپنا حصہ ڈالے تو اس حق سے محلوم کیا گیا ہے یہ مکمل دھانلی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمان کرنے والے اپنے ورکروں پر بھروسہ کرنے سے انکاری ہے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینے سے انکاری ہے تو جس کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے لیے تمام قانونی اور سیاسی طریقے انشاءاللہ اپنائیں گے کہ یہ جو ڈھونگ ہے یہ اس سے آگے نہ جا سکے اور اس کے خلاف کاروائی ہے جی اکبر صاحب آپ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے آپ نے اس کو ڈھونگ قرار دیا لیکن اب یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کو آپ چیلنج کس طرح سے کریں گے کس جگہ پہ آپ چیلنج کریں گے اس کو دیکھیں ابھی تو ہم مشاورت کر رہے ہیں لیکن ایک فورم جو ریڈلی اویلی بل ہے وہ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس میں تو ہم یہ تمام حقائق رکھیں گے جو ہمارے سامنے آئے ہیں اور جس کی شاعتیں ہمارے پاس موجود ہیں جیسے کہ کل سنسرل آفسس پاکستان تاریخ انصاف میں جب ہم گئے ہم نے بہت مختصر سی درخواست کی تھی کہ بھئی ہم لوگ پارٹی کے ورکر ہیں کارونی طور پر یہ ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی دیں آپ ہمیں ووٹر لسٹ دیں اور دوسرا الیکشن کا طریقہ کار دیں تو وہ سنسرل آفسس کی جو نمائندے تھے انہوں نے بہت صدق دل سے کہا کہ یہ کیسے ہیں ہی نہیں تو جب ہیں ہی نہیں تو انہوں کو کیسے دیں تو اب ظاہر ہے کہ جب ورکر الیکشن لڑنے لڑی نہیں سکتا پہلے سے تیار شدہ نتائج اعلان کر کے تو اس کو میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے اس کو الیکشن کہنا جو ہے وہ الیکشن کی جو پوری ایک بنیاد ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک الیکشن کالیج ہوتا ہے جہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ایک مزاق ہے اور جہمبوریت کے ساتھ مزاق ہے اور ایک ایسی جماعت جو قومی سطح پہ کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلد یہ ہے ڈیموکرسی دی جائے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہ کچھ وکیل ہیں جو ویسے تو ٹی وی پہ آکے اور سپریل پورٹ کے سامنے آئین اور کانون اور جہمبوریت کے دعوے کرتے ہیں جو بھی اس پروسس کا حصہ بنا ہے اس نے اپنی حصیت بے نکاب کر دی ہے کہ نہ وہ جہمبوریت پہ یقین رکھتا ہے نہ وہ کسی آئین طور طریقے پہ یقین رکھتا ہے محض ایک دھونگ رچانے کے لیے یہ ایک کاروائی کی گئی اور جس کو یعنی یہ دیکھئے کہ کل رات تک تم اس کو میں نے جتنے راتے کی میڈیا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ الیکشن ہو کہا رہے ہیں اس کا مقام بھی چھپایا گیا کیسے الیکشن ہے کہ ابھی دن چرا نہیں ہے اور الیکشن بھی ہو گیا اور نتیجے بھی آگئے تو یہ بہت افسوسنات ہے بہت افسوسنات جی اکبر صاحب اب اس سیچویشن کے بعد یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا آپ اب بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہیں گے لیکن نہ صرف میں بلکہ تمام جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے تو ہم تو یہ اپنا حق جو تھا ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہم کس عوضے کے لیے یا کون سا عوضہ کو جیتے ہیں ہارتے ہیں ہمارا جو بنیادی اصول پی ٹی آئی ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف جو بنیادی آئین ہے وہ تشکیل دیا تھا ایک کمیٹی بنی تھی جس میں میں تھا حامد خان تھے مراج مرد خان تھے فوجیہ قصوری تھی سیدولہ نیازی تھے ہم نے اور چند اور لوگ تھے ہم نے مل کے بڑی کاوش کے ساتھ ایک بنیادی آئین پی ٹی آئی کا بنائے تھا انیس سو ستانوے میں جس میں اس کائین کی روح تھی کہ جمہوریت جو ہے وہ ہمارا نصب الیان ہوگا اور یہ کہ پارٹی کا چیئرمن وہ صرف تین تین سال کے لیے زلزل دو ٹرم رہے گا اس کے بعد ڈبار ہو جائے گا وہ اس لیے کہ ہم نے پارٹی کو ایک ادارہ بنانا تھا وہ اس لیے کہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جمہوری ہیں اور ہمیں جمہوریت چاہیے لیکن وہ اپنی پاکی میں جمہوریت کی اجازت نہیں دیتے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں ہے یہ تمام جماعتوں کی یہ رویش ہے لیکن ہم تحریک انصاف کے جو بانی ہے ہم نے تو یہ جماعت جو بنائی تھی وہ بنائی اس حاصل تھی کہ یہ مختلف شاصل کریں گے اگر یہی رویش اپنانے کی تو پاکستان تحریک انصاف کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو مقابلہ ہے جنگ ہے یہ جاری رہے گی جب تک پاکستان تحریک انصاف ایک شفاف ادارہ نہیں بن جاتا یہ آپ کہہیں کہ یہ آپ کی جنگ جاری رہے گی جب تک پاکستان تحریک انصاف ایک شفاف ادارہ نہیں بن جاتا اکبر صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں بیریسٹر گوھر علی سپریم کورٹ کی وکیل ہیں اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے قانونی امور اور فوکل پرسن کی ذمہ داریاں بھی نہیں بھا چکے ہیں ان کے کیریئر پر یہ ریپورٹ دیکھئے آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ اکبر اسبابر جو کہ بانی رنمائے پی ٹی آئی کے وہ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور بیریسٹر گوھر علی کے بارے میں آپ کو بتائیں تو بیریسٹر گوھر علی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے قانونی امور اور فوکل پرسن کی ذمہ داریاں بھی نہیں بھا چکے ہیں بیریسٹر گوھر علی خان سپریم کورٹ کے وکیل ہیں بنیادی تعلق خیبر بختونخواہ کے دلہ بنیر سے ہے تحریک انصاف میں شمولیت سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے دوہزار آٹھ کے انتخابات میں پیر کے نشانات پر حصہ لے چکے ہیں بیریسٹر گوھر نے برطانیہ کی والور ہیمٹن یونیورسٹی سے ایل ایل بی اور واشنگٹن اسکول آف لاؤ سے ایل ایل ایم کیا ہے افتخار چودری کی بحالی کے سلسلے میں مقدمہ لڑنے میں وہ اعتداد احسن کے معاوین رہے بیریسٹر گوھر علی خان گزشتہ ایک سال سے چیئرمن طریقہ انصاف کی قانونی ٹیم کے اہم رکن کے طور پر کام کر رہے تھے پارٹی کے قانونی امور پر فوکر پرسن کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے ہیں بلٹن میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے آپ ہمارے ساتھ سہیے